اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غم میں کسی چاند کو غم کا چاند یا کسی مہینے کو غم کا مہینہ کہنا منع ہے جس گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو اس کے بعد جب پہلی عید آتی ہے تو اس عید کو اس گھر والوں کے لئے کچھ عورتیں غمی کی عید کہتی ہیں عید کے دن میت کے گھر کے عورتوں سے مل جل کر خوب روتی ہیں یہ سب غیر اسلامی باتیں ہیں عید کا دن اسلامی توہار اور خوشی کا دن ہے نہ کہ رونے اور پیٹنے کا دن اس دن کوئی غم ہو بھی تو اس کو ظاہر نہ کرے دل میں رہنے دے چہرے پر غم و رنج کے آثار ظاہر نہ ہونے دے چہرے سے خوشی ظاہر کرے اور ہنس مک رہے حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ سال میں دو مرتبہ خوشی مناتے تھے مہرگان اور نیروز حضور نے پوچھا یہ کون سے دن ہیں لوگوں نے کہا زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ان سے بہتر تمہیں دو دن عطا فرمائے ہیں عید الفطر اور عید الازحہ بہوالہ ابو دعود باب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 1134 صفحہ نمبر 161 اس حدیث سے خوب ظاہر ہو گیا کہ عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے غم منانے رونے پیٹنے کا دن نہیں صدر شریعہ حضرت علامہ مولانا عمجد علی صاحب آزمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں عید کے دن خوشی ظاہر کرنا مستحب ہے بہر شریعت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1781 مطبوع مکتب المدینہ دہلی کچھ جگہوں پر شب برات اور محرم کے چاند کو عورتیں غمی کا چاند کہتی ہیں اور نئی دلہن کے لئے ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ وہ یہ چاند سسرال میں نہ دیکھے بلکہ مائکے میں آ کر دیکھے تو یہ سب جاہل عورتوں کی من گھڑت وہم پرستی کی باتیں ہیں ان سے بچنا ضروری ہے کوئی بھی عورت کوئی سا چاند کہیں بھی دیکھ سکتی ہے ہاں جوان لڑکیوں اور عورتوں کو کھلی چھتوں پر چاند دیکھنے کے لئے چڑھنا منع ہے تاکہ بے پردگی نہ ہو بہوالہ غلط فہمیاں اور ان کی صلاح اسی طرح کے بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لئے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں شکریہ